اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ہم چاہ کر انجانے میں ایک اندے کا پہلو بھی کہہ سکتے ہیں کیا غربہ غریب مزدور کولی صفائی کامگار جنہیں نچلے طبقے کے مانا جاتا ہے بلو پاورٹی لائن جسے کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے آخر جشن آزادی کیا ہے ان کے لیے کیا مائنے رکھتا ہے ہم نے بلغام شہر میں گھم پھر کر اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی بلغام سی بیٹی بسٹینڈ سے لے کر ہم مرکزی سبزی منڈی جسے کاندہ مارکٹ کہا جاتا ہے ہم نے وہاں تک لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی کیا یومی آزادی کا یہ جشن ان کے لیے واقعی خوشائند ہے ان کے زندگی کے کیا پہلو ہیں وہ صبح سے شام تک کس طرح دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں ان کی صبح سے شام کس طرح سے سڑکوں پر گزرتی ہے اور انہی سڑکوں کے کنارے پر بیٹھ کر وہ نسل در نسل سبجی بیٹھتے ہیں اور فروڈ بیٹھتے رہتے ہیں آج کچھ لوگوں کے ہم نے رائے جاننے کی کوشش کی آئیے دیکھتے ہیں اس پر کچھ پہلو ایسے ہی کچھ لوگوں سے مل کر یومی آزادی کے معنیوں کو سمجھنے کی کوشش کی یوں کہی ہے کہ ان کی نظر میں آخر آزادی کیا ہے لہٰذا غریب کے لیے یا ان کی نظر میں یومی آزادی کے اہمیت کتنی زیادہ ہے یا ہی ہی نہیں انہیں تو کوئی تیوہار ید یا پھر قومی تیوہار جیسے پندر آگست ہو یا چھنواری کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کچھ انہیں تو کہا کہ زندگی محض دو وقت کی روٹی کماتے کماتے گزر جاتی ہے بچپن سے لے کر بڑاپے تک کا سفر بلکل سڑکوں پر کبھی سبجی تو فروٹ بیشتے گزر جاتا ہے بچے ہو بھی جاتے ہیں تو انہیں مہنگے سکولوں میں ہم پڑھا نہیں سکتے لہٰذا سکول کو درمیان میں ہی چھوڑ کر وہ بھی بچے بھی انہیں کہ آنے والی نسل بھی سڑکوں پر ٹھیلان دگا دیتی ہے مطلب ایک کے بعد دیگر یوں ہی نسل در نسل سڑکوں پر زندگیاں گزرتی رہتی ہے کون سے آزادی کا جشن منائی اس طرح کی بھی باتیں کچھ نہ کہیں کچھ خواتین بیلغام شہر کی سڑکوں پر بیٹھ کر سبجی تو کہیں منفلی بیستی بھی پائی گئی تو انہوں نے کہا کہ گریبی سے باہر نکلنے کے لئے کرز نکالتے ہیں تو کرز تلے ہی برزوں گزر جاتے ہیں تیس تیس سال سے لے کر ساٹھ سال تک ایک ہی جگہ پر سبجی بیچنے والے خاتونوں سے بات کی مطلب ایک ایسا پہلو بھی ہے جہاں آج بھی غریب اس ملک میں اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتا یقیناً جب تک غریب اپنی غربت کا بوجھ ذہنوں پر لیے ایک طرح کی قید میں زندگی گزارتا رہتا ہے سڑکاری دفتروں میں بڑے پیمانے پر جشن آزادی منائی جاتا ہے سیاسی لیڈران مختلف مقاماؤں کے افسران ان کے گھر والے پھر کاروباری تاجیر ملک کی آزادی کا جشن مناتے ہیں یقیناً ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لئے مجاہد آزادیوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا اور ملک کو انگریزوں کی غلامی کی زنزیروں سے آزاد کیا پر کیا ملک کے باپو مہتمہ غاندی صبح چندر بوس اشفاق اللہ مولانا آزاد جوارلہ نہرو اور سینکڑوں لوگوں نے اس لئے اپنی جان کے نظر آنے تو نہیں دیئے تھے کہ ملک میں آزادی کا 78 جشن منایا جائے تو غریبی بے روزگاری مہنگی انتہائی پر پہنچے کسان جو ملک کا اند آتا ہے اسے مجبوراً درختوں کے ٹہنیوں پر خودکشی کر جھولنا پڑے ہندو مسلمانوں نے ایک ہو کر اس ملک کو آزادی اس لئے تو نہیں کیا تھا کہ تم آزادی کا جشن نفرت کے سائے میں مناؤ بلکل ایسا کبھی ان بزرگوں نے نہیں سوچا تھا پر یہ سچائی کے کچھ پہلو آج بلغام شہر کی سڑکوں پر دیکھنے کو ملے ایک آٹو ڈرائیور نے سوال پوچھا کہ کیا ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے کیا انہیں یہ حق نہیں ہے مطلب اب بھی آزادی مکمل نہیں ہوئے گریبی بے روزگاری مہنگائی آج بھی ملک کے دشمن بن کر کھڑے ہیں خیر پہلے ان ویڈیوز کو دیکھئے پھر ایک آور پہلو پر بھی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر گنگا موجود ہے یہ رہا یہ بتا 37 دیوز 37 دیوز کیا ہمارے ساتھ نو نور دوری سکت دیوز نو بڑور ماندی ری دودتی نار بڑوری گیا نفے دی ایتی ری نمگ دودتین بے آزاد سرکار گیا سرکار گیا نوگی نار سلوٹ کوٹ آری بڑور ماندی گیا نمگ گیا نمگ گیا نوگی نرین بڑور ماندی گیا نار کوڑوڑی کری نامگ آزاد نمگ خی گنگوہ کا کہنا ہے کھی سرکار بہت کچھ اعلانات اور غریبوں کے لئے کرنے کا وعدہ تو کرتی ہے لیکن وہاں تک ان کی سکیمیں ہیں یوجنائیں ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اور گنگوہ کی طرح کئی سارے ایسے غریب طبقہ ہے کیونکہ بھارت کو غریبوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے لہٰذا اس طرح کی بات آج ہم یوم آزادی کا دوسرا پہلو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور گنگوہ کی طرح اور کتنے لوگ ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ ان کا کیا کہنا اس پر ہمیں دیکھ کریں یہاں موجود ہیں سر آج پندرہ آگسٹ ہے 77 سال پورے ہو گئے 78 سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ سوتانتر دیواز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم یہاں سوتانتر سین کا سوتانتر ہوا ہم آچھی طرح سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ سب آئیسا سوتانتر دیواز سے مناتے ہیں لیکن آج کل کا غریبہ پاس کی خون ڈیان دیتا نہیں کیا نہیں آج ہم پچاس سال ہوا ہمیں روڑ پہ ہی بیٹے ہیں آج تک یہاں چپل چیتے بیٹے ہمار کو پاس کون دیکھیں نہیں کیا نہیں آپ سرکار سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں سر کیونکہ وشو گروہ بننے کے بعد گئی جاتی ہے مہگائی آسمان کو چھوڑی ہے سر لوگوں کی روز مرہ کی کمائی کم ہے آپ اس کو ہمیں یہاں کیا پہی سو دو سو روپے میں بجارہ کر لیتے ہیں کم کام کر کو ہمارے پاس کوئی دیکھتا نہیں کون سرکاری آدمی کون دیکھتا نہیں کیا دکانہ آپ کو بیٹھتے آج بیٹھتے کل دیتے ہیں آج تک ہم کو دیتے آئے کوئی بھی پارٹی کو کانگریس رہن دے کوئی بھی پارٹی ہم کو آج شوشن کچھ بھی نہیں آئے ابھی گریبا ایک دو روٹی کھانے کا ایک روٹی کھا کو آمیں آج گوچارہ کر رہے ہیں اس کو بولنے کا اس کو بولنے کا ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے آج بڑے بڑے لوگ کاری میں کھونتے ہیں لوگ پر کھونے ہیں ان کو سب سمجھتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کیا گوچارہ کرتے ہیں یہ سب تمہیں آج کل دیکھو روڑ پر دیکھو آج تمہیں سواتن دین کا یہ جو بڑے دیوم دام چیز کر رہے ہیں لیکن روڑ پر آکو دیکھو آج کاریب آت میں کیسا گوچارہ کر رہا ہے وہ سواتن دین کیسا بنا رہا ہے یہ تمہیں آج کل دیکھو مانیشوار پریشنا ہم جادا ہو جادو صاحب آج سواتن ترتا دیواز منایا جا رہا ہے سب تمہیں دام سے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں مجھے اچھا دیکھتے ہیں دیکھیں اچھا دیکھتے ہیں اور میں ہم یہاں سے تیس چالیس سال سے بیٹھتے تھے ابھی میں یہاں 98 سے بیٹھ رہا ہوں ابھی ہمارے کو لائے تب سے ہمارے کو یہاں دکان دیتے ہیں بول کر آج سا ہمارے کو نگرہ سر رہا ہے سمجھ کلان آپس میں سے پسا رہے ہیں برسو دن ہمارے ایک سال کے پہلا انہیں کیا بولا تھا تمہارا دکان آ رہا ہے تمہیں خلیج جاگہ دیکھو ہمارے کو ابھی ہمارے کو جاگہ ہے وہ دکان نہیں دے رہا ہوا ہمارے کو ایک سال ہوا ہمیں ستا رہا ہوا مطلب آپ یہ آزادی کو یہ سوتن ترتا دیواز کو اسے آپ ابھی بھی تکلیف میں ہی دیکھیں ہمیں تکلیف میں جائے ابھی بھی 20-25 سال ہوا ہمیں یہ چیز میں چاہے دلدل میچ بڑھتے ہیں پانی میں دلدل میچ بڑھتے ہیں پورا یہاں پہ پانی یہ پورا ہمارا اندر پڑا پانی میں جاتا ہے آجی نے محصر ہیں آجی 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 آج 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 موسیقی 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 جوزرا ہے ایک دوسرا پہلو جس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مسلم سماج کی خاصتہ حالت یہاں کسی ہندو مسلم پر بحث نہیں ہے مسلمانوں پر بولنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کئی ساری کمیٹیاں خاص کر سچر کمیٹی رنگنات مشرا کمیٹی وغیرہ کئی کمیٹیاں نے واضح کیا ہے کہ بھارت میں دلیت سے بھی پچھڑا سماج مسلم ہے ایک اور خاص بات میں نے اس وقت محسوس کی کہ سی بیٹی بات کا اظہار کرنے کے لئے کہا تو صرف ایک آد نے باقی سبھی لوگوں نے بات کرنے نہیں آتا اس طرح کا جواب دیا مان لو اگر پڑے لکھیں نہیں ہیں اس لئے بات کرنے نہیں آتا اگر سمجھ بھی لیا جائے تو دگر سماج کے لوگ یہاں تک جھوٹے سینے والا موچی بھی اپنی بات سلیکے سے رکھتا ہے تو مسلمان کو آخر بات کرنے کیوں نہیں آتی مطلب مسلمان صرف تعلیم میں ہی پچھڑا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی بات تک رکھنی نہیں آتی سبجی بیچنے والی خاتون حالات پر بات کر سکتی ہے لیکن مسلمان بول نہیں سکتا اس سے افسوس ناک پہلو کیا کہیں گے یا تک کہ کس طرح بات کرنا یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن بجائے گلتی کو تسلیم کرتا الٹا ہمیں ہی ڈانٹنے لگے اب اس قوم کو کیا کہا جائے دیر رات تک کٹو پر شادی جلاس تقریبات میں یہی لوگ افغانستان فلسطین پر بات کرتے کرتے اپنی جماعتوں کی بحث پر آ جاتے ہیں وہاں پر تو ان کی اقلت دوڑتی رہتی ہے لیکن آپ کو اپنی آواز یہاں اٹھانی ہوتی ہے وہاں اٹھانی سکتے یہ سچائی ہے آپس میں بحث مباسے جماعتوں کے جھگڑوں میں دماغ تو برابر چلتا ہے لیکن جہاں بولنا ہے وہاں گونگے بن جاتے ہیں مطلب صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے بلکہ اور بھی پہلو ہے جس میں یہ سماج معاشرہ دلدل میں دن بدین دستا ہی جا رہا ہے بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ اپنی بنیادی مسائل تک بولنے کی ہمت ہی سماج میں نہیں رہی پڑے لکھے نہیں ہیں یا تعلیمی میدان میں ہی مسلمان پچڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اور بھی معاملات ہے جس میں یہ کافی دور ہے سماج میں بیداری لانی ہوگی مسلم معاشرے میں بولنے والے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا دیگر سماج میں لوگ بے جھجک بولتے ہیں پر مسلم سماج میں بولنے تک کی صلاحیت نہیں یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہی کہہ سکتے ہیں جو آج ہماری نظر میں آیا اتنا ضرور ہے اتحاد لیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ